لیکن اگر آئیسا ہوتا نا یہ چودہ سو سال میں کرشن نبی مثلا کیتھلک جو چرچ ہے اس کو مشہور کرا دے ایسی چیز کو یا بیپٹس جو چرچ ہے یہ لوگ کیونکہ پھر لوگ نصرانی بن جاتے لوگ اسلام کو چھوڑ دے نا وہ مشہور کرے بھئی یہ اسلام کا چلنج ہے یہ ہمارا جواب نہیں لاسکتے جی بھائی صاحب علیکم السلام علیہ السلام علیہ السلام کیسے حریت ہے اللہ تعالیٰ کیسے حکم کریں بھائی میرے مختصر سے دو سوال تھے میں نے پھر لیکنز میں آپ اس نے کہا کہ آپ کیتھے کہ ہمارے پر حرمہ کی عادیس موجود ہیں کہ یہی قرآن حق ہے آپ نے دکھائی بھی کتاب سلام سے حضور لکھابی سی تیسے پڑھو تو اس کے لئے دیئے کا عقیدہ ہے کہ یہی قرآن جو ہے تو یہ حق ہے اور آپ عربی جانتے ہیں تو اس کی ایک اٹھا سوال سے کہ قرآن میں اللہ کی ذات کیلنگ کرتی ہے کہ ہم لوگ دس آیات لیاوں اگر دس نہیں راستے تو ایک لیا ایک لیاوں نہیں ہم عربی جانتے نہیں ہیں تو آپ عربی اچھی جانتے ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی kenalan آپ نے suspension ہے تو اس میں آنسی آ جاتی نا جو بھی قرآن کے مقابلے میں سورہ بنانے کی کوشش کیا ابھی یہ تو اللہ کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی نہیں بنا سکا اگر بنا لیتا ہے نا وہ مشہور ہو جاتا جس نے بھی بنایا وہ بالکل مسرہ بن جاتا ہے بلکل جوکر بن جاتا ہے دیکھیں ابھی دو ہیں دو ہیں یوٹیوپ کے کافی مشہور ابھی وقت ہوتے ہیں ان کو پر کلام کر دیں ایک ہے گریٹ ایٹیزم اور دوسری فاکراف کے نام سے انہوں نے پھنائی ہوئی ہے نہیں وہ ہمیں بتا دینا دیکھیں وہ ایسے وہ کہتا ہے کوئی جبلہ لے کر آیا ہے کہ وہ اس کو عربی میں ہونا چاہیے دیکھیں قرآن کی سورے کے مثل قرآن کی سورے کے مثل اگر آپ کو یہ چیز وہ لے کرتا ہے نا وہ انگلیش کا شیخ سپیر کا کوئی وہ شیخ سپیر نے کبھی نہیں بولا تھی قرآن جیسا آپ جو کہہ رہا ہے انگلیش کے الفاظ کہہ رہا نہیں وہ نام انگلیش میں دیا ہے اس کو عربی لوگ رکھتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے جو عربی کے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے وہ سب مسخرہ ہیں وہ پڑھتے انسان کو انسی آجاتی ہے کہ ہم اکانہ بات ہیں ٹھیک ہے نا بس میں کیا عرض کروں اس کا وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو کوئی مانتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک ہے نا اگر وہ قرآن جیسا کوئی سورہ بنا لیتا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کتنے ہیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی تعداد کم نہیں ہے اور پرانے زمانے میں بھی آج ہیں جو کفار ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں ہندو ہیں مشرقین ہیں وہ ان کے لئے بہت 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 اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لشکرے لے کے آئے ہیں جنگے کی ہیں اور آج بھی جو ہے نا مسلمان ملکوں میں پروزلائٹیزیشن جو ہے کہ مسلمانوں کو کرسچن بنا جائے یا ایتیس بنا جائے کتنے اس پر تبلغ ہوتا ہے تو اس کے سب سے آسان طریقہ یہی کہا قرآن کے ایک سورے جیسا وہ کہہ تو کہ یہ فلان سورے جیسا ہے قرآن کے ایک سورے کے مقابلے میں اس جیسا کہ میں کہہ تو یہ سورہ ہمد جیسا میں ایک سورہ لکھا ہے یا سورہ فیل جیسا میں ایک سورہ لکھا ہے وہ یہ احمداللہ لکھے لیا کہ آؤ پھر وہ ٹھیک ہے پھر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے ابھی تقنیل آسکا چودہ سو سال میں دیکھیں ابھی یوٹیوب والے یہ تو یہ کلپ بنانے والے ان کو کیا آتا ہے یہ توہی سے فضول ہے پرانے زمانے میں آج بھی عرب دنیا میں اتنے جو بلیغ ہیں اتنے فصیح ہیں یہ آپ کے کرسچن عرب ہیں یہ بے حصہ آپ نے یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمان مسلمان جو ہیں وہ عربی اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کے مصر کے جو کرسچن ہیں لبنان کے جو کرسچن ہیں نصارہ ہیں وہ بہت بہترین عربی جانتے ہیں عربی عدب کے عربی عربی بڑے بڑے شعراء ہیں بہترین اور اپنے عربیت میں فخر بھی کرتے ہیں اس طرح نہیں کہ ان کو ننگ ہے شرم ہے یا ننگ ہے اور بہترین کتابیں لیکھتے ہیں بہترین اشعار لیکھتے ہیں لیکن وہ کبھی قرآن کے مقابل میں کچھ نہیں لاسکتے کبھی نہیں لاسکتے اور میں نے عربوں عرب کے جو عدبہ ہیں اللہ جانتا ہے میں نے ان کو اپنے کتابوں میں بارہا دیکھا وہ کہتے ہیں قرآن اجاز ہے اللہ جانتا ہے عرب کے عدبہ جو کرسچن ہے مسلمان نہیں ہیں کہ انہوں نے اعتراف کے مختلف بہت بڑے بڑے عدیب کتر ہیں کہ انہوں نے ان کے کتابوں میں کہ وہ قرآن کے اعتراف کرتے ہیں قرآن اجاز ہے قرآن جیسا کوئی نہیں لاسکتا اگر ابھی میں چاہوں تو اس کو دکھا بھی سکتا ہوں لیکن ابھی اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس کو دکھانے کی لیکن اگر ایسا ہوتا نا یہ چودہ سو سال میں کرسچن ابھی مثلا کیتلک جو چرچ ہے اس کو مشہور کرا دے ایسی چیز کو یا بیپٹس جو چرچ ہے یہ لوگ کیونکہ پھر لوگ نصرانی بن جاتے ہیں لوگ اسلام کو چھوڑ دے نا وہ مشہور کر کے بھئی یہ ہے اسلام کا چیلنج یہ ہمارا جواب ہے نہیں لاسکتے تو یہ جو اتنے لوگ ملینز کے حساب سے بلکہ ملینز کے حساب سے لوگ دنیا میں ہیں جو اسلام کو نہیں باتتے وہ قرآن اور سب سے آسان کام یہی ہے مثلا اقبال شاعر اچھا شاعر اس کے شعر اچھے ہیں اس جیسے کوئی نہیں لاسکتا بہت سارے لاسکتے ہیں بہت سارے شعر اقبال کے کوئی بھی قصیدہ ہو کوئی بھی شعر دے ہو اگر آپ اس کے لئے انعام دن رکھ دو کہ میں آپ کو دس ہزار ایک لاگ روپے دوں گا اس جیسے کوئی قصیدہ بناتا اللہ جانتا ہے اگلے ہفتے اس جیسے دس آئیں اس جیسے دس قصیدہ آئیں غالب بڑا اچھا شاہر شعر اچھا دکھتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جیسا کوئی نہیں لکھ سکتا ابھی اگر ہم کوئی اعلان کرنا کہ غالب کا فلان قصیدہ ہے اس کے قصیدے جیسا کوئی لا دے اسی کی مثل ہو یا اس سے بہتر ہو ہم ایک لاگ روپے دیں گا دس لاگ روپے دیں گا اللہ جانتا ہے اگلے ہفتے بلکہ اگلے دل دو دن کے اندر اندر سو قصیدے آ جائیں گے کہیں گے یہ ہمارا قصیدہ اس سے بہتر ہے اور آجیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے بڑا شاعر ہے لیکن اس جیسا دوسرے بھی لکھ سکتے ہیں ایک خبال بڑا شاعر ہے اچھا شاعر ہے ٹھیک ہے شاعری اس کی ٹھیک ٹاک ہے ٹھیک ہے یا غالب ہے یا میر انیس ہے میر تقی میر ہیں یہ لوگ بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرے نہیں لکھ سکتا بڑے اچھے شاعر لکھے ہونا نہیں لیکن اس جیسا کوئی دوسرے لکھ سکتا ہے بلکہ اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا اور ان کے جو اشاعر ہوتے ہیں یہ غالب وغیرہ کے اس طرح نہیں ہے کہ سب اشاعر اچھے ہیں سب اشاعر ایک جیسے اس طرح نہیں ہے غالب صاحب کے آپ اشاعر دیکھیں ایک شاعر اچھا ہے دوسرے شاعر دیکھیں وہ ایسے ایسے معمولی اقبال کا بھی یہ ہے اس کے کتابوں میں اقبال کے کتابوں میں دیکھے ہیں اس طرح نہیں کہ اس کے سب اشعار ایک جیسے سب اشعار بہتری ہیں ایک شہر جو ہے اس کا بڑا اچھا ہے دوسرا شہر بھی اچھا ہے تیسا شہر کوئی سے امامو جی چوتے میں جائے کہ بھئی اکل اس نے کیا کیا چوتے میں دیکھا کہ اس کو بھئی وہ الفاظ کی تنگی ہے اس کے پاس ٹھیک ہے نا وہ پنس گیا ہے بھئی ایسے ہی اس نے کچھ بنا دیا پھر اگلے شہر شاید بہتر ہے اس کا تو اس کے عبیات جو ہیں شعراء کے عبیات ہیں اس سے نہیں ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن سب کا سب نور ہے قرآن مجید سب کے سب آئے یعنی کسی بھی کلام میں آپ قرآن کو رکھ دینا ہے وہ بالکل ایک سورج کی طرف چمکتا ہے قرآن مجید سورج کی طرف چمکتا ہے اس کی نور ہے بس سورج کیا چیز یعنی اگر آپ مثلا غالب کے اشعار کو رکھ دینا یا میر تقی میر کے اشعار کو یا جو ہے یہ شعراء ان کے ساتھ رکھ دیں وہ پتہ نہیں چلتا یہ شاعر یہ شاعر کون ہے ان میں اتنا تمائز نہیں پتہ چلتا انسان کا میر تقی میر اور میر انیس کے اشعار ساتھ رکھ دیں ٹھیک ہے نا یا اگر الہ وادی ہے مثلا اس کے ساتھ اسی زمانے کا اگروں سے شاعر کا ساتھ رکھ دیں اس کا نہیں پتہ چلتا جوش ملی آئی وادی ان کا رکھ دیں وہ پتہ نہیں چلتا یہ شاعر کس کا ہے یہ ایک کلام جیسا لگتا ہے